اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے یہ شباز شریف صاحب کی حکومت ہے جی ہاں میں مریم نواز صاحب کی بات کر رہا ہوں جب شباز شریف صاحب وزیراعظم بنے تو سب سے پہلے وہ دوڑتی دوڑتی پرائم منسٹر ہاؤس پہنچی اور اب جب چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ معیشت کا پٹا بیٹھ گیا ہے تو کہتی ہے کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے اور اس سٹیٹمنٹ کی اوپر ان پر کافی تنقید جاری ہے یہی کچھ عظمہ بخاری صاحبہ کے ساتھ کرن ناس صاحبہ کے پروگرام میں ہوا کہ جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ مریم صاحبہ تو کہتی ہے کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ تو چیف آرگنائزر ہے پارٹی کی وہ اس سے کیوں انکار کر رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو کوئی عہدہ نہیں ہے کوئی وزارت ان کے پاس نہیں ہے تو کرن ناس صاحبہ نے ان کو بڑا زبردست جواب دیا کہ وہ پھر مفتہ اسماعیل صاحب کو کیوں ٹیکسٹ کرتی تھی ان کو ویٹس اپ میسیجز کرتی تھی کہ فلانی چیز کی قیمت بڑھاؤ فلانی چیز کی قیمت کم کرو اس کے بعد عظمہ بخاری صاحبہ آگبہ گولہ ہوئی گفتگو آپ سنیں اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر نہ مت بھولیں تو اس کے اوپر صرف یہ ایک لائن کے محکومت کا حصہ نہیں ہوں یہ ایک لائن کے اوپر پتہ نہیں کتنے دن بحث ہوگی پاکستان کے اندر اور کیا جو ہے اس سے آگے کوئی اور بات اور خبر نہیں ہے اور وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے اس میں کون سی مطلب بتائیے نہ کون سی غلط بات ہے کیا ان کے کوئی وزیر ہے کوئی مشریر ہے کوئی حکومتی عدد ہے ان کے پاس کبھی بھی کوئی حکومتی عدد نہیں رہا اس حکومت میں بھی نہیں ہے تو اس ایک جملے کے اوپر وہ مسلم لیگ نون سے الگ ہے اسماعیل صاحبہ اسمہ حکومت نہیں ہے اس بات کو یہ رانگے دینا وہ مسلم لیگنون سے الگ ہیں اس ملک میں پھر پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت کے ادار یہ تو کسی نے نکلا یہ تو چلے یہ تو کسی عزمہ دیکھیں شہباز شریف کا تعلق مسلم لیگنون سے ہے مسلم لیگنون کے وزیراعظم شہباز شریف صاحب ہیں تو پھر اگر ان کے پاس کوئی حکومتی عوضہ نہیں ہے تو وہ پھر کس حیثیت سے مفتا اسمحل صاحب کو اب ٹویٹر پہ کھا کرتی تھی کہ اس کے ریٹ کام ہونے چاہیے یہ نہیں ہونے چاہیے اور پھر اس کے بات مفتا اسمحل صاحب آمانتے بھی تھے عمل بھی ہوتا تھا ریپلائے بھی ہوتا تھا چونکہ وہ پارٹی لیڈر ہیں یہ تو کہیں نہیں ہے کہ پارٹی لیڈر جو ہے اگر وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے یا حکومت کا حصہ نہیں ہے وہ اپنی پارٹی کو گاید نہیں کر سکتا یہ کہاں نکھا ہے یہ کونسی سیاست ہے جس کے اندر آپ کو یہ سمجھ میں آگیا کہ ایک حکومت جو لیڈر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ حکومت کی اچھے برے کی ذمہ دار ہیں نا مریم صاحبہ وہ پورے ملک کی ذمہ دار ہیں جی اور بتائیں مطلب اگر اس سے بحث ختم ہوتی ہے تو وہ پورے ملک کی ذمہ دار ہیں اور اللہ کرے گا کہ وہ پورے ملک کی ذمہ دار دوبارہ بھی کریں گے لیکن میری گزارش ہے کہ یہ بات جیسے کہیں گئی ہے ہم اس کو اسی کونٹیکس میں نہیں تو بہتر ہے ایسے نا فریدی سپیکس کو سبسکرائب کرنا مت بولے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں